بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم کل جو گولڈ مسلسل تیزی سے بڑھا تھا اور دو لاکھ سے بھی اوپر پڑھور گولڈ کا ریٹ چلا گیا تھا اس کو بریک لگ چکی ہے اور آج ایک نیوز بھی چال لی ہے اے آر وائے پر پٹھی چال لی تھی کہ سونے کی قیمتوں کے حوالے سے سرافہ اسوسییشن کا ہنگامی اجلاس تو کل جو بلین کے ایرپورٹ خبر آئی تھی کہ بلین اوپن ہوگی منڈے کو تو وہ بھی کل اوپن نہیں ہوئی اور ایک اور چھوٹی سی نیوز بھی آپ لوگ کو ایک ساتھ جل جلی شیئر کر دوں کہ پاکستان میں کرزے خطرناک ہاتھ تک پہنچ رہے ہیں عالمی بینک کی جانب سے یہ ایک نیا سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے پاکستان ساسوسینتی ایرپورپے کے ٹیکس گنجائے سے کم جمع کر رہا ہے عالمی بینک اور آج کے ڈالر کی بات کریں تو آج بھی تقریباً ایک رپیہ ہی مائنس ہوا ہے انٹر بینک میں دو سو اسٹی شاریہ پچپن بائنگ اور دو سو اسٹی شاریہ پینسٹ سیلنگ ہے اور یہ دو بجے سے پہلے کا ریٹ ہے اور اس کے علاوہ اوپن مارکٹ کی بات کریں تو ڈالر دو سو پچھتر ہے پاؤنڈ تیسوسینتی ہے درم چھتر ہے ریال تیتر شاریہ بیس ہے یورو دو سو نوے ہے اور جو راوی ایک چینج والوں کے کرنسی کے ریٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہے ہیں اس میں یو اے ای درم جو ہے وہ آ رہا ہے جی پچھتر شاریہ ساٹھ ہے اور ڈالر دو سو ستتر بائنگ ہے اور دو سو ستتر سیلنگ ہے اور دو سو پچھتر بائنگ ہے اور آج کے گولڈ کے ریٹ کی بات کریں تو دو لاکھ ہزار پیہ پیس کا ریٹ آیا تھا اور پڑھور گولڈ کا ایک لاکھ اٹھانویں ہزار تین سو رپیہ جبکہ کل جو کلوزنگ ہوئی تھی وہ تقریباً اس سے زیادہ ہی ہوئی تھی اور بائیس کارٹ کی بات کریں تو ایک لاکھ چوراسی ہزار اکیس کارٹ گزر گیا آپ پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا اچھا جی اور اس وقت جو ریٹ چال رہا ہے تقریباً دو بجے سے پہلے کا ایک لاکھ نڈینویں ہزار پانسو رپیہ پیس کا اور ایک لاکھ چھانویں ہزار پانسو رپیہ پڑھور گا اور کراچی ایک لاکھ نڈینویں ہزار چاندی تیتی سو اسی رپیہ اور سٹاکس چینج مسلسل پلاس میں جا رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے اور اس کے علاوہ یہ فیصل آباد سٹی کا ریٹ ہے ایک لاکھ چھانویں ہزار پانسو رپیہ اور یہ ہے جی رابل پنڈی کا ریٹ پڑھور گا ایک لاکھ ستانویں ہزار پانسو اور پیس کا ایک لاکھ نانویں ہزار نڈینویں ہزار اور سرگودہ سٹی کا تقریباً یہ صبح کا ریٹ تھا بارہ ایک بجے سے پہلے کا ایک لاکھ ستانویں ہزار تین سو اور ایک لاکھ چھانویں ہزار دو بجے سے پہلے کا ریٹ ہے یہ سارے اور یہ دوبائی کا ریٹ ہے وہ تقریباً چار بجے چار بجے کے بعد آتا ہے تو آج میں ویڈیو جلدی بنا رہا ہوں کل دوبائی کے ریٹ کی وجہ سے میں نے ویڈیو لیٹ بنائی تھی اور ملتان کا ریٹ ہے اس کے علاوہ پشاور سٹی کا ریٹ بتا دو آپ کو کہ پشاور سٹی میں اس وقت جی ریٹ ہے دو لاکھ چھ ہزار پانچ سو رپیا اور باقی سیلنگ پر چیزیں کے حوالے سے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ریٹ اس وقت چل رہا ہے یہ بہت زیادہ ہائی پہ چلا گیا انٹرنیشنل مارکٹ اتنی زیادہ اوپر نہیں ہوئی جس حساب سے گولڈ کا ریٹ کل اوپر چلا گیا تھا تو وہ کل جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد جو ریٹ جو نیچے آنا شروع ہو گیا رات کو دوبارہ پھر تھوڑا سا بڑھ گیا تھا لیکن اس وقت بھی لاکھ ایسے رہا ہے کہ ڈاؤن ہی ہے تقریبا دو ہزار پیا ابھی تک تو ڈاؤن ہوا ہے باقی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ کے حساب سے اور پاکستان کے حساب سے جو ریٹ بنتا ہے وہ ایک لاکھ چھانوے ہزار یا ستانوے ہزار پچانوے چھانوے ہزار تقریباً بنتا ہے یہ ایکزیکٹ ریٹ ہے یہاں پہ ہونا چاہیے باقی انٹرنیشنل مارکٹ اوپر جاتی ہے تو وہ جائے بے شک وہ کوئی مسئلہ نہیں کافی سارے کل دوست کہہ رہے تھے کہ اگر اوپر جا رہا ہے تو وہ جو دوست مطلب تیس باتیس والے بیس والے ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا تو یہ اتنا اوپر نہیں جائے گا یہ صرف اور صرف فرق جو ہوتا ہے وہ تقریباً پانچ سے چھے ہزار کا فرق ہوتا ہے لیکن وہ ایک دم سے جو لے جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر انٹرنیشنل مارکٹ اوپر جاتی ہے اور اس حساب سے ریٹ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے انٹرنیشنل مارکٹ بیس سے پچیسی سو فی آنس گئی تھی لیکن گولڈ کا ریٹ ایک دم سے پندرہ ہزار ڈاؤن اور پندرہ ہزار اپ ہوا تھا اس وجہ سے کل میں نے یہ ساری باتیں کی تھی جو کل کافی دوستوں کو یہ بھی لگا کہ بڑھ رہا ہے تو بڑھنے دو ایسا نہیں ہے ریٹ بڑے لیکن اپنے حساب سے پڑے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم سے اوپر چلا جائے اور ظاہر ہے ہمیں تو تکلیف ہوگی ہمارا تو گولڈ کا کام ہے ہم تو کہتے ہیں ریٹ ڈاؤن سے ڈاؤن ہو اور ویسے بھی اب شادی سیزن شروع ہونے والا ہے تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریٹ کا فائدہ ملنا چاہیے اگر ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے باقی جو انٹر بینک میں مائنس ہو رہا ہے اس وجہ سے آج دبائی کا ریٹ کل کی نسبت ڈاؤن ہی ہوگا اپنے اور اپنے دوستوں کا خیال لکھئے اللہ حافظ اور جو پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی تھوڑا سا انتظار کرے اور کل میں نے کہا تھا جن کو پرافٹ آ رہا ہے وہ سیل کر دے اگر تو کسی نے سیل کر دیا ہے تو وہ اچھی بات ہے اگر نہیں تو پھر آج لکھ تو ایسے ہی رہا ہے کہ تھوڑا سا ریٹ ڈاؤن ہی ہوگا اللہ حافظ